آج جو سب سے سستا ملک دنیا میں وہ کون سا ملک ہے وہ آپ کا پاکستان ہے وزیراعظم عمران خان جیسا لیڈر اور اتنی انتہائی اہم حدے پر بیٹھا ہے شخص کہ اس طرح کی بے تکی باتیں کرتے ہیں تو مجھے بڑا دوکھ ہوتا ہے پھر آپ یہ اکل کیا گھاس چرنے گئی ہے پاکستان دنیا کا چھٹا خطرناک ترین ملک ہے پاکستان اگر چاہتا تو صورتحال بہتر ہو سکتے تھے امریکن ہوائجاز کے ائر سپیس سے طالبان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں اور یہ ہمارے یہ ہمارے معاہدے کے خلاف ہے میں سمجھتا ہوں ہمارا معاہدہ یہ ہے یہ امریکیوں کا روئیہ رہا ہے کارگل میں بھی ان کا آرمی چیف آیا تھا جس کی وجہ سے بہت تیزی سے ہمارے لوگوں کو نکلنا پڑا اور بہت جانی نقصان ہوا کیا کوئی کریڈیبل سورس ہے انٹرینی بلنکن کے باپس جانے کے بعد یہ ہمارا علاقہ ہے یہ بھارت جیش انکر کشمیر ترے باپ کا علاقہ ہے جاہین دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے پاکستان کی امران خان نے ایک ویب سائٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان دنیا کا سب سے سستہ ملک ہے اس پہ پاکستانی میڈیا نے کہا امران خان دماغ سے پیدل ہو گیا ہے کیونکہ اسی ویب سائٹ پہ پاکستان کو دنیا کا چھٹے نمبر کا خطناک ملک بتایا گیا ہے اور دوسری اور پاکستانی میڈیا کو اس بات کی چڑ مچ گئی کہ جیش انکر جی نے کہا کشمیر بھارت کا ہی ہے اس پہ حارون کہتے ہیں کشمیر کیا تیرے باپ کا ہے تو اس پہ ہمارا جواب ہے نہیں پاکستان کے باپ کا ہے یعنی بھارت کا آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا اس بارے میں اور کیا کہہ رہا ہے ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں اور آپ کو یہ ویڈیوز پسند آتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں اور آپ اپنی رائے بھی کمنٹ کر کر ضرور بتائیں جائے ہند جائے بھارت خطے کے اندر بہت تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے پاکستان کو کئی ایسے چیلنجز ہیں جو کدر پیش ہیں دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب بریکی میڈیا اور کچھ ہی اور بھی میڈیا بھی پاکستان کو افغانستان کی صورتحال کے لئے ذمہ دار کر رہا ہے اس میں ایک بڑی دلچسپ نکتہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان اگر چاہتا تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے کمال ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک دستوری حکومت قائم کرنے کے لئے کوشش کرنی چاہیے یہ میڈیا امریکی میڈیا کہہ رہا ہے اوہ بھائی دستوری حکومت قائم کرنے کے لئے کوشش امریکہ کو کرنی چاہیے تھی نا بیس سال تو آپ بیٹھے رہے ہیں پھر آپ یہ اکل کیا گھاس چرنے گئی ہے پاکستان کیسے کر سکتا ہے پسمندر میں ایک اور حقیقت ہے اب وہ بیان میں نے آپ سرج کیا کہ انہوں نے جاری کیا انٹرنی بلنکن کے واپس جانے کے بعد کہ یہ ہمارا علاقہ ہے یہ بھارت جیشنکر پنجابی میں ایسے موقع پر کہتے ہیں ترے باپ کا علاقہ ہے تمہارا علاقہ کیسے ہے یعنی اگر وہاں کوئی انٹرنیٹل ادارہ سروے کرے تو 99.9% لوگ کہیں گے کہ ہم پاکستانی بھائی کشمیر میں بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے نا اور گلگن بلتستان میں تو مقامی لوگوں نے بغاوت کینے انڈیا کے غلاب اور وہ کیا اسماعیل گجر نے کہا انڈیا سے مدد مانگے گئے صحیح ہم نے کیا کارنا مانجام دیا چھیک ساری قوم اس کے لئے قصور ہوا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ قصور ہوا رہا ہے امران خان قصور ہوا رہا ہے تو ناکام تو امریکی ہوئے انہوں نے پاکستان کو بلیک میل کر کے اس میں شامل کیا اس کے باوجود پاکستان نے تابن کیا یہ امریکیوں کا روئیہ رہا ہے کارگل میں بھی ان کا آرمی چیف آیا تھا اور اس نے کہا تھا ہم سارے میپ جو ہیں جو سیار اس سے بناتے ہیں اپنا سیاروں سے کیا اس کو کہتے ہیں سیٹلائٹس کے دیگے سیٹلائٹس ہے وہ ان کو دے دیں گے جس کی وجہ سے بہت تیزی سے ہمارے لوگوں کو نکلنا پڑا اور بہت جانی نقصان ہوا امریکی جو ہیں ان کا ایک بلیک ملنگ کا اٹیچوڈ ہے ناظرین پرائم نیسٹر آف پاکستان نے جو ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے جس میں وہ عوام سے براہ راست راست ٹیلی فون کالز لیتے ہیں آج بھی اسی سلسلے کا ایک اور اپیسوڈ تھا تو آج بھی اسی حوالے سے سوال ہوا اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا سٹیٹمنٹ بھی دیا جس پر بعد میں خاصی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں خاصی تنقید ہو ہمارے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جو میرے لیے حکومت کے لیے تکلیف دے رہا ہے وہ جو مہنگائی ہے آج جو سب سے سستا ملک دنیا میں وہ کونسا ملک ہے وہ آپ کا پاکستان ہے اس وقت ہمارا ملک دنیا میں سب سے سستا ہے رہنے کے لیے یہ مہنگائی ملک میں ہے بھی یا بس ایسے ہی میڈیا نے شور مچایا ہویا ہے کہ مہنگائی بہت ہیں وزیراعظم عمران خان جیسا لیڈر اور اتنی انتہائی اہم عدد پر بیٹھا شخص صرف اپنے مشیروں کی باتوں میں آکے اس طرح کی بے تکی باتیں کرتے ہیں تو مجھے بڑا دوکھ ہوتا ہے دیکھیں یہ جو وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا میں رہنے کے لیے سب سے سستا ترین ملک ہے یہ ڈیٹا انہوں نے کہاں سے لی ہے کیا کوئی کریڈبل سورس ہے یہ ڈیٹا کسی ادارے کی ریپورٹ نہیں ہے بلکہ ایک ویب سائٹ کا ڈیٹا ہے جس نے آگے سے جس کا سورس بھی ایک اور ویب سائٹ ہے چلیں ان ساری باتوں کو اگر سچ بھی مال لیں تو انہوں نے معازنہ کس سے کی ہے معازنہ آپ کا کیا ہے نیو یارک سے کہ چلیں جی یہ بڑی کریڈبل سورس ہے بڑی کریڈبل ویب سائٹ ہے اس کا بالکل ٹھیک ہے پاکستان دنیا میں واقعی سب سے سستا ترین ملک ہے تو اسی ویب سائٹ کے جو دوسرے اداد و شمار ہیں ان پہ اگر آپ دیکھیں تو اسی ویب سائٹ کے مطابق پاکستان افرات زر یا مہنگائی کے لحاظ سے دنیا میں اٹھاروے نمبر پہ ہے نمبر ایک یعنی اٹھاروہ مہنگا ترین ملک ہے اسی ویب سائٹ کے مطابق پاکستان دنیا کا چھٹا خطرناک ترین ملک ہے تو کیا ہم یہ ڈیٹا بھی سچ مانیں جو اگر وزیراعظم ہم سب اس کا کہہ رہے ہیں میں پھر یہ کہوں گا کہ کسی ایک ویب سائٹ کے ڈیٹے پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے صاحب سے جی حلالی حلالی صاحب طالبان کی ڈپلومیسی کیا بات کر رہے تھے وہ تو چائنا تک جا پہنچے تو اب کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں کیا بات چیت ہوئی ہے ایکس ایکسلنٹ ڈپلومیسی انہوں نے روس کے ساتھ زبردست چین ایران سنٹرلیشن ریپبلکس پاکستان ان سب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ریکنیشن جیسے وہ کابل لیتے ہیں ریکنیشن ان کو مل جائے گا مگر ایک بڑا ڈسٹربنگ فیچر ہے اس پورے چیز میں اور وہ یہ ہے سمینہ کہ امریکنوں نے تیہ کیا تھا ان کے ساتھ کہ تم ہمارے فوسلز کو نہیں اٹیک کرو گے اور انہوں نے وہ وعدہ پہ پورا یہ ہے طالبان نے مگر یونائیٹس سٹیٹس ائر فوس جو ہے وہ ان کو اٹیک کر رہا ہے کابل کے ان کابلز بی ہاف یہ کوئی اس اگریمنٹ میں نہیں تھا اور میرا خیال ہے میں یہ اگریمنٹ کا کچھ حد تک خلاف ورزی ہے مگر اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکن ہوائی جاز کے ائر سپیس سے طالبان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں اور یہ ہمارے یہ ہمارے معاہدے کے خلاف ہے میں سمجھتا ہوں ہمارا معاہدہ یہ ہے ایسا ممکن نہیں ہے اگر نہیں میں کہتا ہوں آپ کو یہ تو یہ تو ابھی آگے ہیں وی لوگز پہ چل رہا ہے یہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مگر ہم نے ہرگز اجازت ان کو نہیں دی ہے کہ اگر طالبان طالبان کے فورسز ریجیم کے خلاف ہیں ٹھیک ہے لاری سب موسیقی